موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے آپ آج میں آپ کو بیلڈ والی شلوار سکھاؤں گی اور یہ ٹو سائز میں سکھاؤں گی ایک لارج سائز میں اور ایک میڈیم سائز میں اب یہ دیکھیں شلوار کے کپڑا میں نے پریس کر کے فولڈ کر لیا ہے اب یہ دیکھیں میرے پاس شلوار کا سائز 36 انچ ہے 1 انچ اس میں سلائی کا پلس کریں گے اور اوپر سے یہ ساڑھے پانچ انچ کا بیلڈ کا رکھیں گے اب اس پہ نشان لگائیں گے اب اس کے آنسن کا نشان لگائیں گے آنسن کا نشان ساڑھے دس انچ پہ لگائیں گے کیونکہ آپ انچ سلائی میں جائے گا پانچ انچ کا سائز سات انچ ہے اور اس کا ڈیرڈ انچ کا سلائی کا مارجن رکھیں گے اب یہ دیکھیں شلوار کا گھیر ٹوٹل جو ہے بیس ہیں جائے گا اب یہاں سے کراس میں نشان لگائیں گے اب شلوار کی کٹنگ کریں گے اب میں بیلڈ کی کٹنگ کریں گے اب میں بیلڈ کی کٹنگ کریں گے اور بان انچ سلائی کا مارجن رکھیں گے چھبیس انچ پہ نشان لگائیں گے بیلڈ کی چڑھائی میں آٹھ انچ لوں گی کیونکہ دو انچ فولڈنگ میں چلا جائے گا آسن کی فولڈنگ میں آدھا انچ سلائی کی مارجن میں جائے گا اور ساڑھے پانچ انچ کا بیلڈ ہے تیار بیلڈ ساڑھے پانچ آنا چاہیے گے میں آٹھ انچ پہ نشان لگاؤں گے بیلڈ کی کٹنگ کریں گے بیورز اب میں دوسری شنوار کی کٹنگ کروں گے اس کی لینڈ تھرٹی ایٹ انچ ہے اور اس میں ون انچ پلس کریں گے تو تھرٹی نائن سلائی کا مارجن رکھیں گے اور یہ اوپر سے بیلڈ کا چھ انچ چھوڑ کے پھر اس کے بعد سے نشان لگائیں گے تو یہ تھرٹی نائن پہ نشان لائے گا آپ یہ دیکھیں کپڑے کا کہرہ جو آرہا ہے یہ بیس انچ پہ آرہا ہے اور اس کا نشان میں تیس انچ پہ لگاؤں گے یہ تین انچ بڑھا کے لگاؤں گے اور اس میں رومالی لگانا بھی آپ کو سکھاؤں گے یہ تھوڑا ایوی سائز ہے ان کی اکسر شلوار میں کمپلین آتی ہے آسن پھڑ جاتا ہے تو اس میں رومالی لگاؤں گی گیارہ انچ پہ آسن کا نشان لگا رہی ہیں پانچے کا سائز آٹھ انچ کا ہے اور ڈیرڈ انچ چھلائی کا مارجن رکھیں گے کہ کبھی اگر ان کو اب یہ دیکھیں یہ جو بچا ہوا پیس ہے تو اس کو سائٹ میں لگائیں گے اب بیلٹ کی کٹنگ کروں گی اور اس کا سائز بیلٹ کا سائز میں انتیس انچ رکھوں گی لمبائی میں اور چڑائی میں اس کا نو انچ رکھوں گی دو انچ فولڈنگ میں چلا جائے گا چھ انچ چیار چاہیے اور ایک انچ سلائی کا مارجن اب اس کی کٹنگ کروں گی اب رومالی کی کٹنگ کریں گے اس کی لمبائی میں ساڑھے آٹھ انچ لے رہی ہوں اور یہ تین انچ پہ نشان لگا ہوں گی اور اس کو ایسے کروس میں فولڈ کریں گے ہلکا سا یہاں سے راؤنڈ شیف دے دیں یہ پلیٹیں میں نے کمپلیٹ کر لی ہے اور یہ سینڈر والی سلائی لگانے کے بعد یہ دیکھیں اس سائٹ کی پلیٹوں کا روخ اندر کی طرف آئے گا اور اس سائٹ کی پلیٹوں کا روخ بھی اندر کی طرف ہی آئے گا اور یہ بلکل برابر برابر ہونی چاہیے پلیٹیں اب بیلٹ کی سلائی کریں گے سائٹوں کی بیلٹ جوائنڈ کریں گے دیکھیں یہ بیلٹ کا آئی ہے جو سائٹ پہ میں نے سلائیاں لگائی تھی یہ اس کا سینٹر اور یہ شلوار کے جو آسن والی سلائی ہے اس کا سینٹر دونہ میں لا کے اب اس کی سٹیچنگ کریں گے اب یہ دیکھیں یہ بیک کا سینٹر ہے اور یہاں ایک انچ کی پلیٹ آئی گی اور یہ ایک ایک انچ کی پلیٹ دونوں سائٹوں پہ آئی گی اس سے یہ ہوگا کہ شلوار پھٹتے ہیں یہ جہاں پہ میں نے جوائنڈ لگایا ہے بیلٹ کا تو یہ دیکھیں یہ اندر کا کپڑا یہ اوپر کی طرف ہوگا اور یہاں پہ ایک سلائی لگائیں گے اب یہ دیکھیں میں نے لاسٹک لے ہی ہے یہ تیس انچ لاسٹک ہے اور اس پہ سلائی لگائیں گے اب یہ دیکھیں میں نے آف انچ فولڈ کر لیا ہے سلائی لگا لی اور اس کے اندر لاسٹک رکھ کے بلکل لاسٹک کے اوپر سلائی نہیں آئے گی یہ اس کے ساتھ ساتھ سلائی کریں گے اب یہ دیکھیں سلائی کمپلیٹ کرنے کے بعد اب اس کو یوں کھیچیں گے تاکہ یہ بلکل برابر آہ جائے کیونکہ اگر کئی سے کام زیادہ ہوئی تو پھر شلوار گھومتی ہے اب اس کے سنٹر میں سلائی لگائیں گے اور اس کو کھیچ کے رکھیں گے اب بیلٹ جوائن کرنے کے بعد اب اس پہ پانچے کی پٹی لگاؤں گی یہ تقریباً میں نے دو انچ کی پٹی لی ہے اور یہ بکرم میں نے ایک انچ کی پٹی ہے اور دونوں سائیڈوں سے فولڈ کرنے کے بعد اب اس کی سٹیچنگ کروں گی اب یہ جو کپڑے اس کو اوپر کی طرف رکھیں گے سلوار کمپلیٹ کرنے کے بعد اب اس کی سائیڈیں بند کریں اور یہ میں بگنر کے لیے بتا رہی ہوں جیسے آپ کے پانچے کا جو بھی سائز ہے اس پہ نشان لگا کے تو ایک سکیل رکھیں آپ اس سے سیدھی لائن لگا لیں تو یہ آپ کے لیے ایزی رہ گا اب میں اس کی سٹیچن کر کے آپ کو دکھاتی ہے اب یہاں سے پکا کریں گے یہ سائیڈوں سے کھیچ کے سلائے لگانے ہی ہے اس لیے اگر یوں لوز لگائیں گے تو بعد میں یہ جب یوں ہوگی شنوار تو یہ پھٹ جائے گی کیونکہ یہاں سے اوریب ہوتی ہے اب یہاں پہ لاکے سلائی روکیں گے اور پھر دوسرے پانچے سے سٹارٹ کریں گے اب یہ یہاں سے سلائی ڈبل کریں گے یہ دیکھیں شنوار سٹیچ ہونے کے بعد اس کا کمپلیٹ لوگ اور یہ دیکھیں یہ ایبی سائز تھا اس وجہ سے اس کے سنٹر میں میں نے رومالی لگائی ہے کیونکہ یہ جن کی شنوار ہے ان کی کمپلین ہی آتی تھی کہ شنوار پھٹ جاتی ہے تو یہ اس وجہ سے میں اس کے سنٹر میں میں نے رومالی لگائی ہے آسن میں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور شکریہ سے کمپلین ہی آتی تھی